ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کسرس سے درود شریف پڑھنے میں گناہ چھوڑو روح سلامت رہے گی اور کسرس سے درود پڑھو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا دین سلامت رہے گا کتنے مختصر سے الفاظ ہیں اور ان مختصر سے الفاظ میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی نے کتنی بڑی بات فرما دی ہے کتنی عظیم بات فرما دی ہے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کا ایک آخری ملفوز پڑھ کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی اپنے شاگردوں پر اپنے مریدوں پر نظر رکھا کرتے تھے اور ان کو منع کرتے تھے اکثر سگریٹ پینے کے حوالے سے تمباکو کھانے کے حوالے سے اسی طریقے سے حقہ پینے کے حوالے سے حضور حافظ ملت بہت سکتی سے منع فرماتے تھے اور جب کوئی سگریٹ پیتا بیڑی پیتا حقہ پیتا تمباکو کھاتا تو حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی ارشانت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں کہ اپنی حلال کی کمائی کو وہ جلا کر کے اس سے دھوا نکالتے ہیں اور اس دھوے سے لطف لیتے ہیں اللہ اکبر حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو ان کے الفاظ پر توجہ کریں الفاظ ان کے ہیں زبان میری ہے حضور حافظ ملت فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو جب آپ کی صحت سلامت ہے تب ہی آپ کر سکتے ہیں آپ اچھے کاروباری کب ہوں گے جب آپ کی صحت سلامت ہے آپ اچھے استاد کب ہوں گے جب آپ کی صحت درست ہے آپ اچھے باپ کب ثابت ہوں گے جب آپ صحت مند ہے آپ اچھے شوہر کب ثابت ہوں گے جب آپ صحت مند ہے آپ اچھے دوست کب ثابت ہوں گے جب آپ صحت مند ہے اسی طرح سے اگر آپ تحجد پڑھنا چاہتے ہیں صحت مند ہے تو پڑھ سکیں گے نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں صحت مند ہو تو پڑھ سکیں گے روزے رکھنا چاہتے ہیں صحت مند ہو تو پڑھ کر سکیں گے تو یاد رکھنا اچھی صحت کی وجہ سے آدمی دین اور دنیا دونوں کے کام کر سکتا ہے لیکن آجا آپ اندازہ کریں ہم نے اپنی صحتی کا خیال نہیں کیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف تصویح اور مسلح ہی دین اور اسلام ہے معاذ اللہ یاد رکھنا صحت کا خیال کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے اللہ اکبر بے جا رات کے تین تین چار چار بجے تک جاگنا صحت کے لیے مزیر ہے اسی طرح راتوں کو بھٹکتے رہنا صحت کے لیے مزیر ہے اسی طرح سے دیل سے اٹھنا صحت کے لیے مزیر ہے اللہ اکبر ارگم درگم کوئی بھی گزہ جو ہاتھ لگ جائے کھا لینا پھی لینا یہ بھی صحت کے لیے مزیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت کا اتنا خیال فرماتے تھے کہ جس کھانے کے بعد سستی پیدا ہوتی ہے اللہ کے رسول نے سست کرنے والے کھانوں کو بھی زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں لگایا جو کھانے سست کر دیں حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا اور جو چیزیں آج بیماریاں پیدا کر رہی ہیں میری قوم کے جوان اس کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہیں آج سگریٹ کا مشکلہ بڑھتا جا رہا ہے ہکے کا مشکلہ بڑھتا جا رہا ہے تمباکو نوشی گھڑ کا نوشی بڑھتی جا رہی ہے اور تمباکو اور گھڑ کا نوشی کے چکر میں اللہ ہو اکبر پھر بازابتہ طور پر اسلام دشمن اناصر ہمارے درمیان نشے کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں گھڑ کے ہی کی پڑیا میں امڈی کی ملاوٹ ہو رہی ہے تمباکو ہی کی پڑیا میں بازابتہ طور پر نشے کی ملاوٹ ہو رہی ہے میرے آقا علی صلات و تشلیم کے پیارے دیوانوں اور اللہ ہو اکبر اس قوم کے جوانوں کو ملک ملک اور اپنے ذاتی مسائل سے جو ہے وہ گافل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت تو منظم سازش ہے کہ اٹھتی ہوئی قوم کی اس نئی نسل کو نشے میں گرفتار کر دیا جائے جرائم میں گرفتار کر دیا جائے گناہوں میں گرفتار کر دیا جائے اور حالات یہ ہے میری قوم کے یہ بے قصور جوان بھولے بھالے جوان اللہ ہو اکبر جن کی جوانی پہ ترس آتا ہے اللہ اللہ غلط صحبت کی وجہ سے کبھی حکے کی بنیاد پر کبھی سگریٹ کی بنیاد پر یاد رکھنا ہو یہ سگریٹ کی اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے حکے کی اندر بھی نشہ ڈالا جا رہا ہے یاد رکھئے اور ہمارے جوان اس میں مقدلہ ہو رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں کوئی مفتی نہیں کہ میں ڈائرے کوئی حکم بیان کروں آپ حکمت و مفتیان کرام سے جا کر پوچھیں لیکن میں اللہ ہو اکبر قوم کا ایک ادنا خادم ہونے کی ایسیس سے اتنے یہ ہزاروں کی تعداد میں جوان ہے جن کے سینوں میں امت کی بیٹیوں کے لیے درد ہے جن کے سینوں میں غریب بھیگ مانگنے والوں کے لیے ہمدردی ہے پوچھنا چاہتا ہوں حکے سگریٹ کے اندر دھوے میں اپنے پیسوں کو اڑانے والوں بتاؤ کیا جس قوم کی بیٹیاں سگنلوں پر برکہ پہن کر کے بھیگ مانگ رہی ہو اس قوم کے مالداروں کو اس قوم کے جوانوں کو کس نے اجازت دی کہ وہ حکے میں اور سگریٹ میں تمباکو اور گھڑکا نوشی میں اور نشے میں اپنی طولت کو جلا کر کے راہ کر دے آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا میدان محشر میں اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اپنی جوانی پر گھمان کرنے والوں اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں اپنی جوانی میں ناز کرنے والوں بتاؤ اگر ہم یہ سگریٹ گھٹکے ہوں کے کی پیسے بچائیں گے تو کیا ہم کسی گریب کی بیٹی جو تیس پہ تیس سال کی عمروں میں سسکیاں لے رہی ہے اس کے شادی کا انتظام نہیں ہے تو کیا ہم اس کے سر پر ڈوپٹا نہیں ڈال سکتے اس کو سہادن نہیں بنا سکتے کسی کینسر کے مریض کو کسی ٹی بی کے مریض کو کسی جس کو ڈاکٹر نے بڑی بیماری کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے بتاؤ اللہ ہو اکبر آج میری قوم کے جوان سگریٹ کے نام پر گھٹکے کے نام پر ہکے کے نام پر باز آپتہ نشے میں ڈھکے لے جا رہے ہیں اس میں ملا کر کے نشہ دیا جا رہا ہے سر پرستوں کو بھی احساس ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھو اگر تم یہ سمکتے ہو کہ نشے سے کیا ہوگا نشے کی خرابیاں تو ہر انسان پر واضح ہے پھپڑے سڑ رہے ہیں اس سے کینسر کا مرض ہو رہا ہے آدمی نامرد ہو رہا ہے بی بی کے قابل نہیں رہ جاتا بچوں کی تربیت کے قابل نہیں رہ جاتا سب سے بڑی بات یہ وہ اپنے معاشرے پر بورٹ بن جاتا ہے اللہ ہو اکبر اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازش یہ ہے کہ ایسے آپ مفلوج کر دو مسلم جوانوں کو نہ یہ پڑھ سکے نہ تجارت کر سکے نہ آگے بڑھ سکے اللہ ہو اکبر میں بات سمیت رہا تھا بات سمیتے میں ایک بات کہوں نعرے تکبیر نعرے رسالات بات سمیتے میں ایک بات کہوں میری قوم کے جوانوں جوانوں سے ہی قوموں کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے جب کسی قوم کا جوان قوم کی فکر لے کر بیٹھتا ہے تو وہ قوم کی تاریخ کا مقدر بدلنے کا عظیم کارنامہ انجام دیتا ہے ایک عبدالعزیز جسے دنیا حافظ ملت کہتی ہے اگر کمس کر کے کھڑا ہو گیا تو ہندوستان میں بھی ایک اظہر ہند تعمیر ہو گیا دنیا کے خطے خطے میں مسمائیان کی ایک عظیم ٹیم نظر آ رہی ہے جو مسمائی نہیں ہیں ان کا بھی تعلق کسی نہ کسی مسمائی سے ہے سبحان اللہ کڑی تو جڑے ہوئی ہیں اور یہ سارا احسان دنیا سنیت پر حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ علامہ مجدری رحمت اللہ علیہ کا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں میں سے دو ہیرے ایسی اٹھا فرمائے ہند میں حافظ ملت ہے اور پاک میں علامہ سردار احمد مہدیسی آزم پاکستان ہے وہاں مہدیسی آزم پاکستان کے شاگردوں کا غلگلہ ہے ہند میں حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کا غلگلہ ہے اور وہ دونوں جا کے ملتے ہیں صدر الشریعہ بدر طریقہ پر اور وہاں اگر کسی کے علم کی خیرات ہیں صدر الشریعہ کے باہر تو اس کو فخر سمیر و زمن سرمایہ اہل سنن آیاتم من آیات اللہ امام اہل سنن امام عشق و محبت سیدی آلہ حضرت امام احمد رزا خان محدد سے برہلوی کی نام سے جب صدر شریعہ سبحان اللہ فرزا خان محدد سے فرزا خان محدد سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں مولانا احمد رزا نے کیا کیا میرے کا خدا کی عزت کی قسم کمرے میں بیٹھ کر ایسے شاگرد تیار کیے کہ وہ چراغ سے چراغ ایسے روشن ہوئے کہ اب برہ سغیل میں انشاءاللہ سنیت کی چراغ کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا رہی سکتے ہیں جا بات ہے بابا بابا سبحان اللہ یہ امام احمد رزا یعنی کہ صرف وہ کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے ایک چودمی صدی کے مجدد کا فریضہ انجام نہیں دیا بلکہ چودمی صدی کے مجدد نے امام مہدی کے ظہور تک کا انتظام فرما دیا کیا بات ہے سبحان اللہ کتابوں کی شکل میں ہو کتابوں کی شکل میں ہو یا فراد سازی کے معاملے میں ہو یا عشق و محبت کے معاملے میں ہو امام احمد رزا کا یہ میری اپنی بات نہیں ہے حضور عافظم اللہ خود فرمایا کرتے تھے علامہ شامی کے بعد امام احمد رزا جیسا فقی دنیا میں پیدا نہیں ہو بے شک بے شک علامہ شامی کے بعد امام احمد رزا جیسا فقی دنیا میں نہیں آیا یہ امام احمد رزا کا کارنامہ ہے لوگوں کو پتا نہیں کہتے ہیں یار وہ تو ایک مولانہ ہی تھے ان کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اس مولانہ نے مولا روم کا کردار ادا کیا ہے اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے لیکن یہ امام احر سنت امام احمد رزا خان محدد سے بریلی کی محنت ہے تو عرض یہ کر رہا تھا ایک جوان اٹھے ایک جوان اور اپنی ذات کی پرواہ کیے بغیر حالات کی پرواہ کیے بغیر تو وہ کیسا انقلابی کارنامہ انجام دیتا ہے ہمارے اندر بھی بے شمار ایسے باسلاحیت لوگ موجود ہیں جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں کوئی نشے میں اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں ہر بندہ نشے میں عمر ضائع کر رہا ہے میں صرف سبق سنانے کے لئے ان علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں دین دار ہے یا دنیا دار سب نشے میں عمرو ضائع کر لے کسی کو امڈی کرنا شاہ ہے وہ تو ضائع ہوئی رہے کسی کو شراب پہ وہ تو ضائع ہوئی رہے کسی کو گانجہ چرس کرنا شاہ ہے وہ تو ضائع ہو رہے مالداروں کو دولت کرنا شاہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں اہل علم کو علم کا نشاہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں اہل خانکہ کو زہد کا نشاہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں اہل نصب کو نصب کا نشاہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہے ہیں یعنی نشے نے کہیں نہ کہیں اپنا اثر دکھایا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا شراب اور جوے کے نشے والے کو وہاں سے نکالنا آسان ہے لیکن جنہ زہد کے نشے نے مگرور کر دیا ان کو اس سے نکالنا بڑا مشکل وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کا نشاہ ہر وقت احساس رکھتا ہے کہ میں مجرم ہوں اور زہد جس کو مگرور کر دے یہ وہ نشاہ ہے کہ اس سے پھر نکالنا کسی کے بس میں ہے یا نہیں بس یہ کہ اللہ جی سے چاہے تو کہیں نہ کہیں ہم سب نشے میں ہیں قوم تو ہے گناہ کے نشے میں اور ہم بھی کہیں نہ کہیں زہد کے غرور کے نشے میں نصب کے نشے میں دولت کے نشے میں علم کے گھمن کے نشے میں سب کو نشے سے نکلنا ہے اس لیے کہ اس نام میں کوئی نشہ جائز نہیں ہے سارے نشے ممنوع کر دیے گئے ہیں سوائے ایک نشے کے علم کا نشاہ بھی غرور کے حوالے سے منع ہے نصب کا نشاہ بھی منع ہے دولت کا نشاہ بھی منع ہے اور شراب اور جوے کا نشاہ بھی منع ہے گناہ کا نشاہ بھی منع ہے حسن کا نشاہ بھی منع ہے کام اور محنت کے گھمن کا نشاہ بھی منا ہے سب نشاہ ممنوع ہیں بس ایک نشے کی اجازت ہے اور اس نشے کو نشائش کے رسول کہتے ہیں جب وہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی صدیقی اکبر بنتا ہے کوئی فاروق اعظم بنتا ہے حبشی کو ملے تو حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے اور یمنی کو ملے تو رسول اللہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان اللہ نعرے تگریب نعرے رسانہ فیضان اطام فیضان اولیاء اکرام ہر نشاہ گراتا ہے یہ نشاہ اٹھاتا ہے ہر نشاہ بے ہوش کرتا ہے یہ نشاہ ہوش ملاتا ہے ہر نشاہ صلیل کرتا ہے یہ نشاہ اسی عزت عطا کرتا ہے عشق و محبت کا امام کہتا ہے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملے ہے نارے تگیر قبر میں نارے تگیر جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں اللہ اکبر تو عرض یہ کر رہا تھا میری قوم کے جوانوں ہمیں نشے میں مبتلا کیا جا رہا ہے سابلٹ رہے سابوشیار رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نظر صرف ام ڈی اور پڑیا اور کانجہ چرس والوں تک محدود رہے ہم بھی اپنی خبر لیں نگاہ مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ حوالوں کی اکبال نے اس نشے کو سامنے رکھتے ہیں بہت رو نہ روئے اکبال کہتے ہیں مطائے دین و دانش لٹ گئی اللہ حوالوں کی یہ کس کافر ادا کا گمزہ خوریز ہے ساقی مگر مایوس نہیں ہے کہتے ہیں نہیں مایوس اکبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے ساقی عشق کے نشے کی طرف آؤ ہر نشہ جھوٹا ہے نقصان پہنچانے والا ہے تو عرض یہ کر رہا تھا جب کوئی جوان اٹھتا ہے جب کوئی جوان آگے بڑھتا ہے جب کوئی جوان قوم و ملت کے لئے نکلتا ہے وہ ایک ہی جوان پوری قوم میں انقلاب کا سبب بنتا ہے انقلاب ہی بنتا ہے لیکن دنیا نشے میں اور گناہوں میں اور جرائم میں مبتلا رکھ کر میری قوم کو مسائل کا ادراک ہونے نہیں دینا چاہتے اپنے جوانوں کو مسائل کی حوالے سے واقف کار ہونے نہیں دینا چاہتے کئی پر کئی ہے کئی پر کچھ ہے کئی پر کچھ ہے کئی پر کچھ ہے تو نکلو اور اپنی صحت کا خیال کرو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو نکلو تمباکو نوشی سے نکلو سگریٹ نوشی سے نکلو حرام کاموں سے اگر ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کریں بیونڈی والوں جو بات میں سمیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا تھوڑا دل کا درد ہے اس کو سننے اپنی دولت کو ہم کہاں کہاں خرچ کریں شادی ہوتی ہے تو شادی میں پہلے رت جگہ ہوتا تھا رت جگہ میں سمجھتا ہوں بیونڈی اور مالے گاؤں جو ہے بہت الگ نہیں ہے بیونڈی مالے گاؤں چولی دامن کی طرح ہے آپ کی بستی ہماری بستی ایک جیسی ہے آپ کا کلچر ہمارا کلچر ایک جیسا ہے آپ کے یہاں کے ساٹھ پرسن رہنے والے ہمارے یہاں کے ساٹھ پرسن رہنے والے ایک ہی ریاست کے لباس کھانا پینا سب چیزیں بہت سیمیلر ہیں آپ کی ہماری بلکہ گفتگو بھی آپ لوگ گھروں میں جیسے کرتے ہیں ہمارے یہاں کی اکثریت بھی گھروں میں گفتگو وہ ایسی کرتی ہیں یہی سے موکہ تم لوگ کی تہذیب کا علم ہے سمجھیں میں جانا دوں تم لوگ کی تہذیب کے موکہ پتا ہے سب ہاں تو اس وجہ سے اب جو بدلے نا آپ میں ہمیں فرق اتنا ہے کہ آپ ممبئی کے قریب ہیں تو آپ کے یہاں جرائم ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور آپ کے دس بارہ سال کے بعد پھر ہمارے یہاں وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں جو آپ پہلے کر چکے ہوتے ہیں آپ کی سنت کا آپ کی تجارت کا تقریباً وہی معاملہ وہاں بھی ہے بلکہ لوڈ شڈنگ وغیرہ جو آپ کے یہاں ہوتی ہے اس کا بھی تقریباً وہی معاملہ جیسے آپ کیاں بہت گڑے ہیں آپ کے جیسے مسلم جو وہ قائدین آپ کے گڑے سدھرنے نہیں دیتے کچھ کم ہو بیش وہی حالات ہمارے یہاں بھی ہے جیسے گڑے آپ کے ہیں کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو سفر جاری رہتا ہے اچانک جب گڑے آتے تو خیال آتا ہے یا تو بھیونڈی آیا ہوگا یا تو مالے گام آیا ہوگا یعنی ایسے حالات ہیں تو بہت کچھ چیزیں ہیں توجہ میں میری بات ہس کے مت اڑا دیجئے کہ میں کچھ کئی اور لے جانا تو میں جانتا ہوں آپ کی ہمارے یہاں کی تہذیب بہت ملتی جلتی ہے تو رت جگہ ہمارے ہیں شادیوں میں ہوتے اور جو رت جگہ شادیوں میں ہوتے تھے تو اس میں اکثر ملاد پڑی جاتی تھی ناتیں ہوتی تھی منقبتیں ہوتی تھی علماء کے بیانات ہوتی یہ رت جگہ تھے بعد میں رت جگہ کا مزاج بدلا اور پھر اس نات کی جگہ گانے آئے اور اب گانوں کی جگہ پھر ڈی جے اور کیا کیا اور اب رت جگہ کے اندر بازابطہ طور پر بیئر پلائی جا رہی ہے نشے باتے جا رہے ہیں ہسنے کی بات نہیں ہے اتنا یاد رکھنا جس خوشی میں رسول اللہ کا دل دکھایا جائے توجہ کرنا جس خوشی میں جس رسول نے پوری کائنات کے دل کا خیال کرنے کا حکم دیا جس نے کافروں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا جس نے بھکاریوں کا دل دکھانے سے بھی منع فرمایا جس نے پیسو اور کھٹملوں کو بھی گالیاں دینے سے منع فرمایا جب تم اپنے بیٹے کی رت جگہ کی محفل میں شراب بات کر مکینِ گمبدِ خزرہ کا دل دکھاؤ گے تو وہ شادی کھانا آبادی کیسے ہوگی آپ کو پتائیں ہمارے یہاں کی بوڑی عورتیں اگر رت جگہ میں کوئی جھوٹے مو آ جاتا جھوٹے مو سے مراد کہ وہ نین سے اٹھ کے مو دھوئے بغیر آتا تو بوڑی عورتیں بلتی اس کو باہر بھگاؤ یہاں سے وہ کہاں تک صحیح کرتی تھی غلط کرتی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان لوگوں کی سوچ کیا تھی یہ مو دھوئے بغیر آیا رت جگہ میں برات میں یہ نعوست لائے گا اس کو بھگاؤ یہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں جو مو دھوئے بغیر آتا تھا اس کو برات سے اور جگہوں سے واپس کر دیا جاتا تھا کیوں کیا جاتا تھا کیسے کیا جاتا تھا جائز ہے نئی جائز ہے یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ان کی فکر دیکھو وجہ یہ تھی کہ یہ مو جھوٹے چلایا مو دھوئے بغیر آیا آنکھ نہ خراب لے کر کے آیا تو ہماری خوشی میں اس کی نعوست نہ شامل ہو جائے کتنا نادان ہو گئے آج کا مسلمان بیٹے کی بارات میں شراب باٹ رہا ہے حضور کا دل دکھا رہا ہے تو یہ نعوست تمہارے بیٹے کی شادی میں نہیں لگے گی رسول اللہ کے دل کو عذیت پہنچا رہے ہو یہ نعوست تمہارے بیٹوں کی شادی میں نہیں لگے گی کیا وجہ ہے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی اور طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے کیا وجہ ہے اللہ اکبر ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹی ساز بہو کے جگڑے شروع ہو جاتے پہلے تو ایسا نہ تھا وجہ یہ ہے شادیوں کے موقع پر جانے مسررت کا دل دکھا رہے ہو شادیوں کے موقع پر اللہ کے رسول کے دل کو عذیت پہنچا رہے ہو اور سن لو اللہ کا اعلان ہے انہا اللہ یعزون اللہ و رسولہ لانہم اللہ فی الدنیا والآخرہ کہ جو اللہ اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی لانت ہے اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ